احمد رشید صاحب یہ آپ نے محید یوسف صاحب کی بات سری ایک تو جیو سٹریٹیجک چیلیجز تو ہیں ایک پاکستان کو بڑے شدید قسم کے ایکنومک چینلیجز کا بھی سامنا جو آپ اچھی طرح علم میں آپ کے تو یہ جو محید یوسف صاحب تو کہنا کہ it is the beginning of a new US-Pakistan relations would you agree with that? دیکھیں جی ابھی ابھی تو یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب اور عمران خان کی لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے بات کا مطلب ہے کہ بنتی ہے بات چیت بنتی ہے جو chemistry بنتی نہیں ہے جی chemistry بنتی ہے خاص طور یہ جو one and one meeting ہوگی اس میں chemistry بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے یہ بہت اہم ہے یاد رکھیں کہ عمران خان پہلے جب opposition میں تھے تو وہ بڑے سخت تنقید کرتے تھے امریکہ کا اور یہ امریکن جو ہیں وہ انہیں بھولا نہیں ہے یہ بات تو عمران خان نے اپنی اب credential دکھانی ہوگی کہ میں خلاف بھی نہیں ہوں مگر میں پاکستان کا موقع جو ہے وہ اس سے میں ہٹوں گا نہیں دوسری بات یہ ہے یہ جو benchmark والی بات ہے میرے خیال میں اہم جو امریکہ demand کرے گا یا پوچھے گا پاکستان سے کہ جی طالبان نے ابھی تک دوہا میں انہیں کوئی اشارہ نہیں دیا ہے کہ کیسی حکومت وہ چاہتے ہیں interim government چاہتے ہیں lawyer جرگا چاہتے ہیں کیسے وہ حکومت بنانا چاہتے ہیں ابھی کوئی اشارہ نہیں کیا ہے اور امریکہ ضرور پاکستان سے یہ کہے گا کہ آپ ان کو اگر کچھ بات چیت کر کے pressure ڈال کے یا جو بھی کچھ ہے ان کو کوئی وہ آگے تو آئیں پیش آگے آئیں کہ حکومت کیسے یہ بننا چاہ رہے ہیں جو joint حکومت ہوگی اشارہ افغانی صاحب کے ساتھ اب ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے میرے خیال میں کہ جو میں پہلے کہہ رہا تھا پیسہ کا جو معاملہ ہے اور aid کا جو معاملہ ہے بہت اہم ہے اس لیے اس سے آپ ایک قسم کی میں یہ نہیں کہوں گا مگر ایک قسم کی ایک bribe ہے کہ امن اگر چاہیے تو یہ پیسے ملیں گے اگر امن آپ نہیں کرتے تو یہ پیسے نہیں ملیں گے تو یہ aid package جو ہے یہ بھی ایک benchmark ہے اور بہت اہم چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ جو افغانستان کے جو پڑوس ہیں ان میں یہ سب شامل نہیں ہیں ابھی آپ ایران کو دیکھیں ابھی تک ایران کے ساتھ کوئی باتشیت نہیں ہوئی ہے اتنے میٹنگز ہوئے ہیں وستی ایشیا بھی ابھی تک ایک قسم سے باہر ہے اس agreement سے تو صرف امریکہ اقوام متحدہ اور پاکستان سب ملکوں کو چین روس کر کے لانا ہے چین اور روس تو ہے نا چین ہے روس بھی ہے ابھی پتہ نہیں اتنا واضح نہیں ہے کہ وستی ایشیا کا کیا موقع پہ کیسے سیٹلمنٹ وہ چاہ رہے ہیں مگر سب سے سب سے خلا خلا جو ہے وہ ایران کا ہے ایران کے ساتھ ابھی کسی نے بات چیزی نہیں کیا بین الاقوامی طور پر اب آتا ہے سب سے بڑا مسئلہ انڈیا کا انڈیا کا یہ ہے کہ آپ انڈیا کو آپ تنبو میں لائیں گے یا تنبو سے باہر رکھیں گے اور ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی پریشر جو ہوگا وہ ہوگا کہ آپ انڈیا کو اندر لیائیں اور ان کے ساتھ بھی سلا کریں اور شامل ہو اب جی یہ بات ہے کہ جب تک موڈی صاحب پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں شروع کرتے کوئی انڈیا کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انڈیا کا موقف کیا ہے وہ کیا چاہیں گے یا کیا نہیں چاہیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے ٹرمپ کچھ مدد کر سکتا ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کچھ بات چیت پھر سے اگر اصل امریکن پریشر ہو تو اس بات پہ ہو کہ انڈیا جو ہے ورازی ہو پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی کے لیے اور میں تو اتنا بھی اتنا جی آپ کہیے کہیے پہلے بات مقابل جی نہیں اتنی بات ہے کہ اگر اور کسی چیز کی اوپر ابھی بات نہیں کرنی کے لیے تیار ہے انڈیا کشمیر یا پانی یا دوسرے جو مسائل ہیں بھئی افغانستان پر تو بات کر لیں اس لیے ساری دنیا انتظار میں ہے کہ افغانستان میں ایک معاہدہ ہو جائے جی بلکہ ایمان رشید صاحب میرا تو سوال یہ تھا کہ ایک بھارتی تجزیہ نگار ہیں جو انہوں نے لکھا ہے بڑے بڑی کھل کے بات کرتے ہیں اپنے مضمون میں کہ یہ جو اگریمنٹ ہوا ہے پاکستان has become the preferred partner of US اور ہمیں ڈورمیٹ کے طور پر چینہ کے حوالے use کر کے ڈسکارٹ کر دی گئے نمبر ایک بات دوسرے آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو پاکستان کی جو policy اس کے بلکل یکسر برخلاف ہوگی کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ انڈیا has no locust ڈنڈا in افغانستان نمبر وارن اور وہ locust ڈنڈا ہے تو وہ use کرتا ہے سبورجن کے لیے افغانستان میں اپنے consulates کو اور اس صورتحال میں امریکہ نے کہتے ہیں کہ پاکستان کا موقع مان کے ان کو ان مذاکرات سے بلکل بار رکھا ہے تو اب پاکستان کیوں کر مذاکرات کرے گا جی آئیے افغانستان میں we'll give you a seat on the table نہیں you see مسئلہ یہ ہے اگر آپ اس کو seat on the table آپ کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے تو انڈیا سپوائلر بن سکتا ہے اور دہشتگردی پھیلا سکتا ہے اور بہت چیزیں کر سکتا ہے جو ہم کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ان کی potential کیا ہے تو پھر تو ہم اور بھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان اور بھی خپ ہو سکتی ہے اب یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ انڈیا ایک حصدار بنے agreement میں مگر انڈیا کو کسی طور پہ کوئی باتچیت آپ نے کرنی ہوگی اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں پاکستان خاص طور بہت ایفٹ کر رہا ہے کہ انڈیا کو پھر سے باتچیت میں شامل کرے آخر یہ جو کافی کچھ چیزیں ہوئی ہیں انڈیکیٹرز ہوئی ہیں کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا کو شامل کرے پہلے تو امید یہ تھا کہ انڈیا الیکشن کے بعد موری صاحب بات کریں گے ابھی تک ان نے کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ بات ٹھیک ہے